موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائف ناظرین بہت سے سوالات پاکستانیوں کے ذہن میں لیکن سب سے پہلے کچھ عرصہ قبل ٹرمپ نے افغان طالبان سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ بیس سال ہم جہاں لڑے ہیں وہاں بیس سال مزید لڑیں گے پھر اگر بیس سال بعد فیصلہ کرنا ہے کہ جنگ کرنی ہے مذاکرات تو اس کے بعد پھر ٹرمپ انتظامیہ نے دوبارہ مذاکرات شروع کر دی بہت سے لوگ یہ سوال مجھے پوچھ رہے ہیں بارہ بار بار ٹویٹس کر رہے ہیں پوسٹ کر رہے ہیں فیس بک پر یوٹیوب پر افغانستان میں طالبان کی حکومت پسند ہے تو کیا پاکستان میں بھی آپ لوگ ایسی ہی حکومت لے آئیں ایسی ہی حکومت پسند کر لیں تو میں نے سوچے اس کا تھوڑا سا آپ لوگوں کو کچھ جواب دیتا ہے چلوں بہت سے لوگوں کو جب سوال ہو زبانے خلق نکارہ خدا تو کیا مجھے ازاتی طور پشف غنی حامد کرزئی عمراللہ صالح حمداللہ جیسے لوگوں کی حکومت پسند ہونی چاہیے جو بھارت سے پیسے لے کر ہمارے خلاف پروپاگنڈا کریں سی پیک بی ایل اے ملک میں دہشتگردی زہر اگلنے والے جتنے بھی ہمارے دشمن اس وقت پاکستان کے دشمن اس وقت ہیں ان کو ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں ملک کے اندر میں کہتا ہوں نمک حرامی کی اتحاء ہے اور سپورٹ بھی ان کی کھل کی حمایت بھی ان کی آپ اپنے ملک میں جو مرضی کریں لیکن جب آپ پاکستان کھیلا ایسا نہیں کرتے تو جو اشرف غنی اور اس کی کمپنی کرتی رہی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اسے دیکھیں مذہبی مسئلہ نہ بنائیں اور شریعت سے جو لوگ ڈرنے ان کے لئے بھی کہ شریعت تو سعودی اربیہ میں بھی ہے ایران میں بھی شریعت موجود ہے اگر افغانستان میں آگی تو اس سے کیا فرق ملے گا اگر پاکستان میں آگی تو اس سے کیا فرق ملے گا سیاسی دھارے میں ڈھلنا ہوگا تو ہمیں تو صرف وہ قبول ہونا چاہیے جو پاکستان کے لئے بہتر ہے دیکھیں ابھی سندھ شکار پورا میں خودکش پکڑا گیا اسے بھی طالبان سے جوڑا جائے گا آپ دیکھیں گے لیکن اس سے بھی جو بڑا مسئلہ ہے جو پیدا ہونے کا اندیش ہے کہ پاکستان طالبان پر غلط فہمی نہ ہے میں دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر ادھر حکومت بدل سکتی ہے پاکستانی طالبان سوچے تو ہم بھی یہاں پاکستان میں بدلا سکتے ہیں لیکن یہ اہم باتیں سب کو پتا ہوں کہ افغانستان کی جو لیڈرشیپ ہے ان کو تھوڑا سا تاروح بھی بتاؤ تحریک طالبان پاکستان کو بلا شبہ دنیا کی جنسیوں نے ہندوستان نے بنایا سپورٹ دی پیسہ دیا یہ سب ہم جانتے ہیں انہیں افغان طالبان نے ایک وقت اپنی چھتری طلع پناہ بھی دی تھی یہ بھی سچ ہے مولا برادر آٹھ سال تک پاکستان کی جیل میں تشدد برداشت کرتا رہا مولا قیوم ناصر جو کہ شمالی افغانستان کا سربراہ جس نے پاکستان کے اندر تحریک طالبان کی بنیاد رکھی اور اس کے ساتھ استاد یاسر بہتولہ حکیم بہتولہ محسود مولا قیوم ناصر یہ مولا قیوم ناصر صدارتی محل میں چیف آف آسٹاف بھی ہوگا صدر کا یعنی جو بھی ہوگا مولا برادر صدر کا حکیم اللہ محسود کو دوزار تیرہ میں جب ڈرون حملے میں مارا گیا تو اس وقت افغان طالبان کی جو پریس ریلیس تھی وہ مولا قیوم ناصر نے جاری کی تھی جو آپ کو اس صدارتی محل میں نظر آ رہے ہیں اسی طرح افغان طالبان کی جو لیڈرشپ پاکستان میں بہت مشکلات میں رہی ٹارچر میں رہی ان کو سپائی تھاندار طولدار گسیڑتے رہے رگڑتے رہے مارتے رہے بڑا برا سلوک ہو ترہ کیا یہ وہ سب بھول جائیں گے اگر تو وہ بھول جائیں ساری باتیں جتنے نام میں نے لیے ہیں میں اور بھی جا سکتا ہوں ڈیٹیل میں لیکن زیادہ نہیں پھر تو ٹھیک ہے پاکستان آرمی ظاہر ہے ایسی ایسی آرمی نہیں ہے آئی ایسی دنیا کی بیتگینی جنسی دو سو چالے سے جنسیوں کو تارے دکھا دی انہوں نے تو یہ انہیں بھی گرا سکتے ہیں اور ان کی اتنی جرت نہیں کہ یہ پاکستانی ریاست لیکن ایک سخت موقع رکھنا ضرور ہوگا کوئی اگر مگر لیکن ویکن نہیں صرف پاکستان کے وفات کو مد نظر رکھنا ہوگا اور ہمیں تاریخ سے بھی سبق ہم نے سیکھا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے یہ سب کچھ لیکن ایک سبق ہمیں آج یا ہم نے ایک سیکھا اور میں نے یہ دیکھا عبرتناک سبق سیکھا سوشل میڈیا پر آپ نے ویڈیوز دیکھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ افغانی جو تھے وہ جہاز سے چپک گئے وہ جہاز کے اڑنے پر پھر نیچے گرتے ہوئے دکھائی تین ان میں جہاں بھاگ بھی ہوگئے اب یہ عبرت ہے کہ امریکیوں کے پٹھو لوگ امریکہ جب بھاگا تو ان کو بے یاروں مددگار چھوڑ کر بھاگا انہیں وہ مار رہے ہیں پیچھے لاتے مار رہے ہیں افغانی جہاز کے تہروں سے لٹک رہے ہیں پھر وہ دیکھیں کیا ہوا مطلب یہ دیکھیں ظلم کہ یہ امریکہ نے ان لوگوں ان کو کئی کتنا ڈار ہیں لوگوں کو خلطی کیساروں کو معافی ہے کیا ان کے گناہ ایسے جو معاف نہیں ہو سکتے لیکن اگر آپ اپنوں کا ساتھ نہ دیں تو پھر جنگ کے اختتام پر آپ کو جہازوں کے ساتھ لٹک کر بھاگنا پڑتا ہے امریکہ تو نکل گیا اپنے یہ بلے بلونگلے یہاں پر چھوڑ گئے اب دیکھیں امریکہ کو چاہیے تھا ان کو بھی ساتھ لے جاتا لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو جو وہاں پر کام کیے اب انہیں ڈار ہے کہ وہ سامنے آئیں گے شریعت سے نہ گبرائیں اگر شریعت محمد و آل محمد اور اللہ کے دین پر مکمل شریعت نازل ہو جو کہ سب کے لئے ایکسیپٹیبل ہو تو اس میں کوئی اطراز چاہے وہ کہیں بھی ہو تو اس لئے یہ میری بات کا جواب تھا اب چلتے ہیں ہم یوسف زری صاحب سے بات کرتے ہیں کافی دیر سے لائن پر میر ساتھ موجود ہیں اور میں نے بتایا تھا کہ وہ افغان طالبان کے معاملے پر اس وقت بڑی گہری ریسرچ ہے ان کی نو سال ان کی ہائر کیبنٹ کے ساتھ بھی رہے ہیں بڑے قریب سے دیکھتے ہیں ان کے والے صاحب کا ایک بڑا وسط تجربہ ہے تو یہ ساری باتیں کٹھی ہیں تو میں نے ان سے کچھ سوال جو امپورٹنٹ سوال جو پاکستانی پوچھ رہے ہیں بار وقت ان کے سامنے بھی رکھتا ہوں جو آن گراؤنڈ بھی جانتے ہیں چیزیں تو میرے ساتھ رہے ہیں ایک چھوٹی سی بڑے کے بعد فوراں کے پاس آتے ہیں اچھا ارشد یوسف زری صاحب یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کہ کیا افغان طالبان یہ جو سلسلہ آپ کے سامنے نظر ہے بیس سالوں کی امریکہ اور اس کے تحادیوں کی محنت بیس گھنٹوں میں چلی گی تو کیا یہ سلسلہ اب افغان طالبان چلا لیں گے ان کا کوئی ہومورک ہے جی میں سمجھتا ہوں طالبان نے اپنا ہومورک کیا ہوا ہے جو کافی عرصے سے جب ہماریوں سے ملاقاتیں ہوتی آ رہی ہیں تو پچھلے دو تین سال سے انہوں نے اپنے مختلف کاموں کے لیے مختلف کمیشنز بنائے ہوئے تھے اس طرح کے ہیلس کمیشن الگ ہیں ایڈیوکیشن کمیشن ہے اس طرح سپورٹس کے لیے کمیشن ان سب چیزوں کے لیے کمیشنز بنائے ہوئے ہیں مسئلہ اب یہ ہے کہ کمیشنز تو انہوں نے تھیوریٹیکل ورک کر لیا ہے کتابی کام ہو چکا ہے لیکن کیا وہ عملی طور پر ان باتوں کو امپلیمنٹ کر پائیں گے جو انہوں نے وعدے کی ہیں جو انہوں نے پروگرام بنائے ہوئے یا ان کو مشکلات آئیں گی میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو یہ چیلنجز پیش کرنے میں کافی دکت آئے گی پائندہ چھ مہینے چھ مہینے سے لے کر ایک ساتھ بڑھ ہمیں واضح ہو جائے گا کیونکہ حالات کو چھ سن پر لے کر جاتے ہیں اچھا ارشد یہ بتائیں ان کے اوپر ٹرینڈ چلاتے رہے ابھی جیسے محسن دعوڑ ہے علی وزیر ہے منظور پشتین ہے یہ سرخ پارٹی بہت سر ایسے لوگ ہیں صحافی بھی ہیں ان سب لوگوں کا مستقبل اب کیا نظر آ رہا ہے میں اب اس میں یہ بات ہے جی کہ حالات بدلتے ہیں تو لوگ بھی بدل جاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پرمننٹ کاؤزز ہوتے ہیں اسی پر لگے ہوتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو سیزن کے ساتھ ان کے حالات اور ان کے سوچ بدلتے رہتے ہیں بہت بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے اناثر ہیں جو کاؤل گورنمنٹ کو یا رجیم کو سپورٹ کر رہے تھے صرف اس وجہ سے کہ ان کے بیانے کو وہاں سے تقویت مل رہی تھے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ لوگ فیلحان خاموش ہوں گے اور ان کی ان کی جو ہے توقع کا رخ تب طالبان کے خلاف ہوگا اچھا اس کی کیا اطلاعات ہیں جو مہاجرین ہیں آپ کو پتہ ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں یہ جہازوں کی ویڈیوز ہیں ترکی کے بارڈر پر ہیں اس پاکستان کے بارڈر پر ہیں تو اب یہ سارے پاکستان کے بارڈر کی طرف بھی بڑھیں گے بڑی تعداد میں ہیں گے تو کیا پاکستان اتنے زیادہ لوگوں کو اب کیٹر کر سکے گا یہ آپ کا سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے پاکستان بلکل متحمل نہیں ہو سکتا کہ مزید افغان مہاجرین کو برداشت کر سکے ان کی نگہداش کر سکے جو پاکستان میں مہاجرین موجود ہیں اٹھائیس اور اٹیس لاکھ کے قریب ان کو ناٹو کو انٹرنیشنل فنڈنگ یا سپورٹ مل رہی ہے اور جو سپورٹ مل رہی ہے وہ یون کے اپنے اجاروں کے انصاف سے یون ایسی آر کے وقول انڈر فنڈڈ ہے تو پہلے سے جو مہاجرین موجود ہیں ان کو کچھ مل نہیں رہا مزید مہاجرین آئیں گے پاکستان کی فائنانشل حالات ایسی نہیں ہے کہ وہ ان کو برداشت کر سکیں اس لئے پاکستان اگر مجبوراً ان لوگوں کو رہنے دے گا پاکستان اگر ہمنیٹیرین کرائسز کو فیکل کرنے کے لئے انسانی ہمدردی کی وجہ سے ان لوگوں کو آنے دے تو وہ ضرور گارنٹیز لے گا سنسیر کمیٹمنٹس لے گا انٹرنیشنل کمیونٹیز جو غربی ممالک ہیں اور ان کے ساتھ جو انٹرنیشنل ہمنیٹیرین آگنیزیشن ہیں ان سے کیونکہ پاکستان اپنے طرح ان کو نہیں سپورٹ کر سکتا اچھا اچھا دنیا میں مغرب کا ایک بڑا پروپاگینڈا بھی ہے مغرب کا ایک بڑا پروپاگینڈا ہے کہ جی پاکستانی ایسائی نے بڑی مدد کی اور یہ سارا جو بیس گھنٹوں میں سارا معاملہ تیع ہو گئے اس میں کرنے کے لیے آن گراؤنڈ کیا اطلاعات ہے لوگوں کی وہاں پر جو افغان طالبان صاحب کی بات ہوتی ہے بہت سال لوگ ان کی وہاں پر کیا سوچ ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں ایسائی کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں دیکھیں اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے کسی نہ کسی کو تو مرد الزام تہرانہ ہوتا ہے ایک تو وہ دشمن یا وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ناکامی کو مان لیتے ہیں کہ ہاں ہم ہماری پالیسی اور ہماری کاروائیاں ناکام ہو گئی ہم مانتے ہیں دوسرے وہ ہیں جو نہیں مانتے بدقسمتی سے پاکستان پڑوسی ہے اور اس کا افغانستان میں پچھلے چالیس سال سے بہت عمل دہل رہا ہے اسی وجہ سے ہر گناہ کا الزام پاکستان کے اوپر آتا ہے اگرچہ پاکستان ہر چیز میں انواب نہیں ہوتا لیکن پھر بھی بدنامی پاکستان کی ہوتی ہے جتنا میرا اندازہ ہے جتنا میں افغان تالیبان کے ساتھ میری اٹھک بیٹھک رہی ہے پچھلے آٹھ دس سالوں میں میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ افغان تالیبان پاکستانی ازاروں سے پاکستانی حکومت سے کافی حد تک اب جدا ہو چکے ہیں اور انڈیپینڈن ہو گئے ہیں کیونکہ ان کا ان کی جو مجبوریاں تھی ایک دی کے ان کے خاندان یہاں پر پہلے اس وزیر کے تو آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک انڈیپینڈن ہوتے گئے اور پھر پاکستان کا ان پر اثر رسوخ کم ہوتا گیا اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ تین سالوں سے دو ہزار اٹھارہ سے لے کر پھر آگے تک یہ افغانستان میں پاکستان پاکستانی ایجنسیز کا عمل دخل اور ان کا اثر رسوخ بہت کم ہو گیا ہے اچھا جد بڑا اہم سوال کہ جو پاکستان کی طرف ٹی ٹی پی اور یہ جو اس طرح کے اناسرہ خوراسان وغیرہ افغان طالبان کے حکومت میں آنے سے کیا ان لوگوں کو مزید تقویت ملے گی وہ لوگ بھی طاقتوار ہوں گے یا ان دونوں کا اپس میں کوئی تعلق نہیں دونوں مختلف ہیں اور یہ پاکستان کے لیے کوئی خطرہ نہیں یہ تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان کے لیے اب حالات مزید اضافہ ہوگا ایسے مشکلات پیدا ہوں گی کیونکہ افغان طالبان نے بہت سے موقعوں پر کہا ہے کہ وہ الگ تنظیب ہیں ان کا کسی کے ساتھ لینا لینا نہیں ہے انہوں نے بیس سال جو جنگ لڑی ہے وہ دو باتوں پر دو قوزز تھی ایک یہ کہ اشغالگر یعنی جو فورن انویڈرز ہیں ان کو ملک سے باہر نکالنا اور دوسرا ہے کہ اسلامی شریعت کی نفاغ جو ان کی حکومت تھی اس کا یہ مطلب وہ چاہتے تھے اب جو دوسرے گروپس ہیں جو باگتانی طالبان ہیں ٹی 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 وغیرہ انہوں نے بار بار یہ اعلان کیا یہ بیان دیا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں یہ ہمارے ساتھ ہی ہیں لیکن طالبان نے افغان طالبان نے کبھی اس چیز کو نہیں مانا اب افغانستان نے جو ان کے صرف ہیونز ہیں افغان طالبان نے دو ایگریمنٹ میں یہ وعدہ کیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں پورا کرنے کی کوشش کریں تو بہتر ہوگا کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو لیکن باوجود ان سب چیزوں کے اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت تقویت پاتی ہے تو پاکستان میں موجود ٹی ٹی پی کے جو اناثر ہیں ان کو بھی تقویت ملتی ہے ان کو ایک شہ ملتی ہے کہ اگر ہمارے بارڈر کے اس سائیڈ پر اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو ہم بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں ایک اس میں جو بات ہے اب وہ افغانستان سے جو مختلف ممالک ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے تھے افغانستان کی این ڈی ایس یا دیگر ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں اب وہ سپورٹ مکمل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ بس مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو اب مہاجرین کے بیس میں آنے والے طالبان کو کاؤنٹر کرنا ان کو ریکنائز کرنا ایک ایشو ہوگا ان کی آمد اور رفض کو روکنا ہوگا اور دوسرا ہے کہ پاکستان میں پاکستان کے قائبل جو بیلٹ ہیں یہاں پر یا سٹیز میں چھپڑے ہوئے جو ٹی ٹی پی کے کارکن ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا اور ان کے ساتھ ڈیل کرنا یہ چنینز پاکستانی افغانستان بھی ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا ارشد یوسف زہی آپ ناظرین آپ ارشد یوسف زہی کی باتیں سن رہے تھے بڑی ڈیٹیل میں بڑی کمپریانس ہے اور بڑی خوبصورت انہوں نے جامعے باتوں میں بہت سارے سوالات کے جواب دے دی ہے پاکستان کو واقعی اب بے شک بہت سے محاص پر اب سکون ہوگا کہ وہاں پر سے جو جاریت ہوتی تھی وہاں سے جو درندازی ہوتی تھی وہ اب رک جائے گی لیکن اندرونے خالہ ٹی ٹی پی اور ان لوگوں کو روکنے کے لئے پاکستان کو بھرپور ایک پورا میکنزم نیشنل ایکشن پلان کے مطابق چلنا ہوگا اور اس میں کوئی نرمی نہیں کرنی ہوگی اور اپنی جو حدود اقیود ہیں وہ افغان طالبان کے ساتھ ایک حکومت کے طور پر مکمل طور پر تیہر رکھنی ہوگی تاکہ ہمارا اپنا ایک سسٹم چلے ان کا اپنا چلے وہ جانے ان کا کام جلی پاکستان پہلے کہہ چکا ہے لیکن اس پروگرام کے بعد انشاءاللہ جو مزید اپ ڈیٹس آتی رہیں گی اسے میں آپ کو اگاہ کرتا رہوں گا پروگرام چینل کو ضرور سبسکرائب اور بیل کا بٹن تمائیں تاکہ اگلی ویڈیوز آپ تک تواتر سے موشتی رہیں اور اپنا خیال رکھیں مجھے اجازتیں اللہ حافظ